السلام علیکم فرینڈز میں نے آپ سے جب روز پلانٹ کی کہہ کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ پتیاں جھڑ جاتی ہیں یہ میرا ایک انگلیش روز کا بودو ہے اور اس نے بہت اچھی گروت کی بہت اچھی فلاورنگ کی وہ میں ٹائم ٹائم ہٹ آتا بھی رہا لیکن پھر میں نے یہ سیٹ پوٹس آپ لوگوں سے شیئر کرنے تھے کہ جب ہم پھولوں کی پتیاں جھڑنے کے بعد بھی ان کو نہیں اٹھاتے تو اس طرح کے یہ سیٹ پوٹس بن جاتے ہیں ان کو لازمی اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ میرا پودا بھرا ہوا تھا پھولوں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار ایک کیٹینی پہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان میں کئی ایسے ہوں گے جو میں نے ہٹائے بھی ہیں یہ بڑی جو اسٹیم بالے روزز ہوتے ہیں یہ خوبصورت بہت لگتے ہیں بوگیز میں لگتے ہیں اور یہ انگلیش روز ہے ریڈ میں یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ماشاءاللہ سے اب میں ان کو ہٹاؤں گا کیونکہ جب تک یہ نہیں ہٹیں گے میرا پودا مزید فلاورنگ پر نہیں آئے گا اگر آئے گا بھی تو اکا دکا پھول کرے گا اور پھر وہ پھول جلدی مرجھا جائیں گے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ اپنے بیچ بناتا ہے اور وہ بیچ سے اگر آپ پودا گروہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کم از کم ایک سال لگ جاتا ہے جبکہ وہ تقریباً چینج کی ہائٹ پر آتے ہیں اور ایک سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے اس کے مقابلے میں یہ دیسی روز ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ایک نیا پھول کھلنے والا ہے یہاں پر مزید بھی چھوٹی چھوٹی کلیاں سے کھل رہی ہیں اگر میں اس کو پھول دکھا سکوں لیکن یہ پودے جو ہیں ان کو میں نے بلکل ہی گرمی کی شدت کی وجہ سے اوپر میں نے چھت پر آن چھوڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں پھول کتنے لگے ہوں گے جب اتنے بہت سار ہیں یہ ایک چھوٹی سی کلیے بھی لگتی ہے اور یہ سارے سیٹ پوٹ بن چکے ہیں یہ خطرناک ہے کیونکہ آپ کا پودا اگر پھول ہی نہیں کرے گا تو گلاب کا پھر آپ کے پاس فائدہ کیا ہوا آپ اس کا اتنا خیال بھی کریں اتنا ٹائم بھی دیں اور وہ اگر فلاورنگ ہی نہیں کرتا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہ جو سات پڑے ہیں یہ نئے لگائے ہیں یہ ماشاءاللہ گروہ کر گئے ہیں ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کنیاں بھی ان کی ہیلتھ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کے پتے کیسے کھڑے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ تھوڑے سے ایسے ہی چھوڑ دئیے گئے تھے یا کیئر نہیں کی گئی آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لو کہ یہ جو پودا ہے یہ میں لے کے آیا تھا یہ مجھے مل گئے تھے سستے میں نے زیادہ ہی خرید دیا تھے تو اس کے اب میں نے بلکل ڈی لیف کر دیا تھا کیونکہ یہ باہر پڑے پڑے خراب ہو رہے تھے اور یہ بلکل ڈی لیف کر کے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی صرف سٹم ہے اس نے ساری نئی گروت کی ہے اور بھی کوئی فریش فلاورز نکلیں یہ بھی دیسی روز ہے اس کے ساتھ یہ بھی جو ہیں یہ بھی سیمین کے ساتھ بھی ہوئی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سفرنگ کے پتے مات کے بھی یہ نئے نکلیں ہیں آپ کو یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح آپ نے بھی ان کو ڈی فولیٹ کرنا ہے ان کے پتے ہٹانے ہیں جب آپ کو یہ لگے کہ میرا پودا جو ہے وہ مرجھا رہا ہے مرجھانے کے قریب ہے اور اس کی جڑوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے سٹرکچر کو سپورٹ کر سکے آپ یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ جو مٹی ہے مٹی جو ہے یہ تھوڑی سی چٹک گئی ہے اس کے سائڈوں سے پانی نکل جاتا ہے لیکن کیونکہ پودے کے پاس زیادہ لوڈ نہیں تھا تو پودے نے جلدی سے جڑے بھگائی اور سائڈ پر چلی گئی جہاں سے وہ پانی لے لیتی ہیں اس میں جیسے میں پانی ڈالتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے وقت کی کمی کے باعث میں تھوڑا سا اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا لیکن ماشاءاللہ یہ پودہ بلکل ہیلتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا پودہ فلاورنگ نہیں کر رہا اور اس کو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی گوٹی کر دیتا ہوں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ بلکل آپ نے اس ٹیم کو بچانا ہے اس ٹیم کو بچانا ہے اور گملے کی سائیڈوں سے جڑیں ہٹانی ہیں آپ جب اس کو اور سب سے بڑی بات یہ جب اس کی گوٹی کرتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ صرف اس کو اکھیڑ کے چھوڑ نہ دیا کریں ابھی یہ مٹی کیونکہ نرم ہوئی ہوئی ہے اس کو پانی دیا گیا ہے ابھی تو یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف اس کو آپ نے اکھیڑ کے بڑے بڑے بلوکس مٹی کے نہیں چھوڑ دیں آپ ان کو بلکل پاودر کر دیں بلکل بورا جس طرح کر دیتے ہیں مٹی کو جب میں گملے لگاتا بھی ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس گملے بہت اچھی چل جاتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس پر محنت کی جاتی ہے میں بہت محنت کرتا ہوں ان کے ساتھ فاری کرتا ہوں ایک ایک گملے میں مٹی بھرنے میں مجھے گھنٹو لگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس مٹی کو بلکل میں پاودر فارم میں لے آؤں اور پھر جب اس میں خاد مکس کرتا ہوں تو اس کو بھی بلکل اس کے ساتھ ایسے کر دیتا ہوں کہ مٹی میری جو ہے وہ خاد اور مٹی کا مکس رنگ ہوتی ہے یا کالے رنگ کی مٹی بن جاتی ہے اور وہ بہت خوبصورت لگتی ہے کچھ گملے کیونکہ یہاں پر گلاب میں نے کافی مقدار میں لگایا ہے یہ کچھ ایسے ہیں جو بھی ماشاءاللہ میں نے کل میں لگائی ہوئی تھی اور یہ کل میں بھی گروہ کر گئی ہیں یہ بھی پودے بن گئے ہیں تو یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاب میں نے بہت لگایا ہے مختلف کلرز میں لگایا ہے میرے پاس کافی ورائیٹیز پڑھنی نہیں ہیں اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرا پودہ اگر فلاورنگ پر نہیں آ رہا گوڑی کر دی اس کو خاد دے دی اور اس سے بھی ہٹ کے اگر میں نے پہلے ان کے ساتھ ایکسپریمنٹل بیس پر اگر ایک کام کیا ہے تو وہ یہ کیا ہے کہ میں پھٹکڑی تھوڑی سی پانی میں مکس کر کے ان کو ٹال دیتا تھا تھوڑی سی پھٹکڑی لے لیں چائے کا چمچ جو ہے وہ آدھا چمچ لے لیں اس کو آپ پانی میں مکس کر کے ان کو ٹال دیں کیوں؟ کیونکہ اس میں ہوتی ہے ایسیڈیٹی اور ایسیڈیٹی جو ہے وہ سوائل کا پی ایچ کم کر دیتی ہے سوائل تھوڑی سی ایسیڈک ہو جاتی ہے اس میں فلاورنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ ہی اور یہ ہی ٹریٹمنٹ جو ہمارے سیٹرس کے پلانٹس ہیں ان کے لئے بھی کرتے ہیں یہ پنک روز ہے اور بہت ہی خوبصورت پودا ہے یہ یہ چھوٹا سا پودا ہے میرے پاس جو کہ بہت اچھی اس کی پودا ہے ماشاءاللہ سے یہ بڑے بڑے پھول کرتا ہے اور خوشبو والے ہائیبرید روزز میں آجاتی ہے یہ ورائیٹی یہ میرے پاس بہت اچھے اور بڑے بڑے تقریبا میرے ہاتھ کے سائز کے پھول یہ کرتا ہے اور بہت ہی مزید ہی خوشبو ہوتی ہے ان کی جس طرح میں نے آپ سے اپنے گلاب کی وائن شیئر کی تھی اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر وہ جو ہے وہ بھی اس کی بھی خصوصیت یہی تھی کہ وہ بھی ایسی خوشبو کرتے ہیں جس طرح آپ کو جامع شیری یا روح افضاء شربت سے خوشبو ہوتی ہے میٹھی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ایک سٹیم بڑی ہے یعنی کہ یہ وہ مالا والے پھول نہیں ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے اور آپ کو کریں یہ تو ابھی کیونکہ تھوڑا سا میں نے اس کی کیر نہیں کی تو یہ ابھی بھی ماشاءاللہ تین یہ پھول کر رہا ہے اور آپ کو نظر آئے گا تو یہ ابھی کھلا نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں فرینڈز میرے کلیکشن میں یہ بھی ایک ہے یہ ایک پودا ہے جو کہ بلکل یہ بھی ایک ایسا گلاب ہے جو کہ گچھوں میں پھول لگتے ہیں اس کو خوشبو بھینی بھینی سی ہوتی ہے یہ جب کھلتا ہے تو اس طرح اورنجش پنک کلر میں ہوتا ہے اور بعد میں اس کا کلر تھوڑا پنکش اور پھر وائٹ ہو جاتا ہے یہ ابھی تھوڑے سے میرے پاس کیونکہ کافی دن سے لگیا ہوں ہیں اور ان کے بھی سیٹ پوٹس بن گئے ہیں کیونکہ میں نے اتنی کیل نہیں کی ان کو ٹائم نہیں دیا اس کو میں نے بڑے کملے میں اس لئے لگایا تھا کیونکہ جب میں اس پودے کو لے کے آیا تھا تو یہ بلکل اس طرح پینسل تھکنس کی پتلی سی ٹینی تھی پینسل تھکنس تو میں زیادہ بتا رہا ہوں یہ بلکل ایک پودا تھا ایک پھول اس کے ساتھ تھا تین چار پتے تھے اور یہ بلکل یوں گرا ہوا تھا تو جب میں نے مجھے یہ پسند بہتایا پسند بہتایا تو میں نے کیا کیا کہ اس پودے کو خریدا اور میں گھر لے آیا جب میں اس کو لے کے آیا تو یہ پھول ایسے لگا ہوا تھا جیسے یہ ٹوٹا ہوا ہے میں نے اس لئے اس ٹک کے سارے سے اس بڑے کملے میں لگایا اور مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ جب یہ گروت کر جائے گا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا اب اس سال میں نے اس کو بلکل ہارٹ پرون کیا اس کی صرف یہ ایک پتلی سی ٹینی چھوڑ دی جو کہ اب اس کی مین اسٹم بن گئی ہے اور بلکل اس کے اوپر ایک بھی پتہ نہیں چھوڑا دیسمبر میں میں نے اس کو پرون کیا تھا اور اس کے بعد اس نے کمال کی گروت شو کی ہے اب تو ایسا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کی جنوں تک پانی بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ ماشاءاللہ اتنا پھیل گیا ہے شاید ہی آپ کو اس کا گملہ نظر آ رہا یہ چودہ انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے یا غالباً سولہ انچ کا گملہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب کھل جاتے ہیں یہ سارے بھول تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ بشی پلانٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا یہ یہ بھی ایک گلاب کی ورائیٹی ہے جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرنوں اس کی بھی کیئر میں نے کافی کی تھی اس کو چونٹیاں بہت پڑھتی ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گلاب کو چونٹیاں بہت پڑھتی ہیں آپ تیمک مارنے کی دوائی ہوتی ہے اگرکلٹرل شاوٹس پر مل جاتی ہے وہاں سے وہ لیں وہ مٹی میں ڈالیں پانی میں مکس کر کے کہ وہ چونٹیاں مریں اور اس کے علاوہ کوکروچیز اور جو ہمارے یہاں پہ ٹٹیاں کہا جاتی ہیں یا کنخجورے کہا جاتا ہے یہ جو ہے یہ مٹی کے اندر گھوس جاتے ہیں خاص طور پر سرتیوں میں کیونکہ باہر تھند ہوتی ہے جاتا تو یہ مٹی کے اندر گھوس جاتے ہیں یا دن کے ٹائم یہ گھوس جاتے ہیں گرمیوں میں اور وہاں پہ یہ اسپیس بنا دیتے ہیں جب وہ اسپیس بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مٹی اوپر سے ہارٹ رہتی ہے یہاں سے پانی جیسی آپ ڈالتے ہیں وہ نکل جاتا ہے پانی یہاں پہ آپ ڈالیں گے یہ پانی یہاں سے نکل جائے گا جلدی سے گملے سے نکل جاتا ہے اوپر اوپر اور نیچے کی تا ہے کہ بیچ میں یہ ساری جڑوں کو کھا جاتے ہیں اور اس کو کھوکلا کر دیتے ہیں کھوکلا کر کے کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپنا ایک گھنسلہ سا بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ رہتے رہتے ہیں یہ واردات جو ہے یہ کافی میرے ساتھ ہو چکی ہے اور جب بھی آپ چھتوں کی صفائی کرتے ہیں جس طرح ابھی میری جو چھت ہے اس کا میں نے کافی زیادہ کام کروایا اور اسی وجہ سے آپ کو میری ویڈیو میں اکثر جگہ پر ملبا پڑا ہوا نظر آتا ہوگا تو وہ کیونکہ بیچ پر نمزان آگیا تھوڑا سا کام سلو بھی ہو گیا تو وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ چونٹیاں یا کیڑے یا چوہے جو ہوتے ہیں وہ پھر بھاگ کے کیونکہ ہمارے گھر کے پیچھے جو اس طرح مختلف کارخانے بھی ہیں جو کہ ڈرائی فروٹس اور اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہاں سے اس طرح کی کیڑے وغیرہ کافی آتے ہیں وہ آ کے پھر آپ کے پودوں کو ڈیمیج کرتے ہیں تو ان کے لئے پھر آپ کو انسیکٹ کلر میڈیسنس کا یوز کرنا پڑتا ہے جو کہ ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کے پودوں کی ہیلتھ خراب ہوگی آپ کو بار بار ان کو ریپوٹ کرنا پڑے گا ان کی روٹس کمزور ہو جائیں گی پودے کو بار بار پرون کرنا پڑے گا وہ پودہ چھوٹا ہی رہتا ہے اب یہ پودہ ماشاءاللہ میرے پاس بہت ہی اچھا ہے اور بہت اچھا گروہ کر رہا ہے ابھی میں اس کو ڈی لیف کروں گا اور اس کے یہ جتنے بھی مرجھا گئے ہیں پھول اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو یہ پھول ٹوٹ رہے ہیں اس کے یہ خود سے نہیں گرے حالانکہ باقی جیسی دوسرا دن ہوتا ہے یا دیسرے دن ہوتا ہے تو جو مالا والے گلاب ہوتے ہیں ان کو آپ ہاتھ بھی آپ کا ٹچ ہو جائے یا ہوا بھی تیز چلے تو وہ بلکل ہی پتیاں آپ نہیں پھینک دیتا ہے لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ورائٹی ہے یہ بھی ہائیڈ بیٹ روزز میں آتی ہے یا آپ اس کو انگلیش روز کہہ سکتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے پودوں کو پرون کر دیتے ہیں تو اسی ہوتا ہے کہ ان کے بڑے پتے آتے ہیں جس طرح یہ ہے اور یہ بڑے پتے ان کے اندر اسٹرکچر بھی نمائیہ ہوتا ہے بارش ہو جائے یا ابھی تو کیونکہ مٹی پڑی ہوئی ہے دن کا ٹائم ہے اور ابھی شام ہو رہی ہے ویسے بھی تو جب بارش ہو جائے یا آپ اس پودے کے اوپر شاور کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ بڑے بڑے پتے کیونکہ ان کے اسٹرکچر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اپنے پودوں کو ٹائم پر پرون کیا کریں ان کا خاص خیال رکھیں ان کو پانی دیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس فلاورنگ کم ہو رہی ہے تو مختلف قسم کے جو اس طرح کی ریمیڈیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا اور کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی تو میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہر ایک چیز شیئر کروں اور آپ کو گائیٹ کروں کہ جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ میں نے اتنے اچھے پلانٹس اپنی چھت پر گروہ کر لی ہیں آپ بھی کر لیں اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے ہاں لیکن کیئر ہے اور بید ایکسپیرینس ہی آپ کامیاب ہو پائیں گے لاسٹ یئر یا اس سے پہلے جب میں سیڈلنگز لگاتا تھا تو سیڈلنگ میری کسی نہ کسی وجہ سے نہیں چل پاتی تھی بچھتے سال میرے پاس گلاب کی کلمیں بھی نہیں چل پائیں اس دفعہ میں نے بے تہاشا کلمیں لگائیں اور الحمدللہ ساری ہی چل گئیں تو ایک ہی ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے پھر آپ ملٹیپل چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس بار یہ والا فارمولا کرنا ہے اور فلانی چیز نہیں کرنی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں مار کھا جاتے ہیں ایلٹی میٹلی وید ایئرز آف ایکسپیرینس آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہاں میں کہاں پہ غلطی کر رہا تھا اور کون سا ایسا طریقہ ہے جو کہ مجھے میرے انوائرمنٹ کے مطابق سوٹ کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یہ انفارمیٹیو لگیں گی اور آپ لوگوں کو ہیلپ ملے گی اس سے اپنے پلانٹس گروہ کرنے میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں اپنے فیس بک پہ شیئر ضرور کریں اللہ نگے پان اسلام علیکم